مدھر پدیش اور مہاراست میں کانگریس کرجمافی کے مدے پر کسانوں کا سبرسن کر رہی ہے راہل گاندھی سارے تکڑم آجما کر منصور میں پولیس کی گولی کا شکار ہوئے کسانوں کے پریوار سے ملتے ہیں لیکن کانگریس کے شاشن والے پنجاب میں کرجمافی کو لیترگو مون ہیں لیکن پنجاب کے کسان چھوٹ بیٹنے والے نہیں ہیں بھارتی کسان یونین نے بارہ جون سے پنجاب میں اندولن کرنے کا اعلان کیا ہے کسان یونین کے تدیش ادیوچ بنویر سنگھ راجوال نے آروپ لگایا ہے کہ کیپٹن امرین لرسنگ نے چناؤں میں کرجمافی کا وعدہ کیا تھا لیکن اب خراب ارت پر وستہ کی دلیل دے رہے ہیں اندولن سے پہلے دس جون کو یعنی کل گلی میں ایک بیٹھک ہوگی جس میں بارہ جون سے ہونے والے اندولن پر انتیم فیصلہ ہو سکتا ہے امرین لرسنگ نے نعرہ دیا تھا کرجا کرک کی ختم خسن کی پوری رقم یہ چناؤں سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا اور وعدہ کیا تھا بجٹ تک اس بجٹ میں جو وہ وعدہ کرتے ہیں نہیں کرز معافی ہوتی کسانوں کے کرز پلکیر میں یہاں بھی ایک بڑا اندولن کھڑا ہوگا اس کا برود ہوگا دراصل پنجاب میں کانگریس کی سرکار بنے دو مہینے سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے اور اس دوران قریب ساتھ کسان کرج کے بوجھ کی وجہ سے اپنی جان دے چکے ہیں ایسے میں بھارتی کسان یونین چاہتا ہے کہ مکہ منتری امریندر سنگھ بینہ دیری کیے کسانوں کی کرجوافی کا اعلان کر دے جبکہ کپٹن امریندر سنگھ نے اس کے لیے کمیٹی درائن ہے یہ کمیٹی سات دنوں میں کسانوں کے کرج کی موجودہ شرطی پر ایک ٹھوس ریپورٹ دے گی پنجاب کے کسانوں کا کل کرج قریب 72,770 کروڑ کا ہے اس میں سے فصل پر کرج 7,000 کروڑ کے آس پاس کا ہے 13,150 کروڑ ترمیلو میں ہے پنجاب میں کرجمافی کی سکیم کا فائدہ کیون چھوٹے اور سیمانت کسانوں کو ملے گا یعنی جن کے پاس پانچ ایکر سے کم جمین ہے کرجمافی سے کہ اگر فصلی رنگ لینے والوں کسانوں کو رہت ملے گی یہ سکیم ٹرم لونگ واقعے کے لیے نہیں ہے